کیا اے آئی آپ کا بھوششہ خراب کر سکتا ہے جو آج آپ کریئر بنانے والے ہو کیا وہ اے آئی کی وجہ سے چھن سکتا ہے جو انیمپلائیمنٹ بڑھ رہی ہے بہت تیجی کے ساتھ کیا وہ اور بڑھنے والی ہے تو جواب ہے ہاں سواقت ہے آپ کا اے آئی کے دوارہ بدلتے دنیا میں ہے جہاں انسانوں سے زیادہ مسینوں پر بھروسہ کیا جا رہا ہے جہاں انسانوں کے جگہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹک اے آئی مشین لے رہی ہیں لیکن کڑوا سچ یہ جب ہی ہے کہ لوگوں کو اس بدلتے بھوششے کی کوئی جانتاری لینے کا سوق نہیں ہے جہاں دنیا کے بڑے بڑے بزنسمن جس میں ایلون مسک تک بھی سامل ہیں وہاں بھی بولتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹول اور اے آئی روبوٹک مشین انسانوں کے جیون کے لیے خطرہ اور بھوششے کے لیے خطرہ بن رہی ہیں بھارت کی پچاسی پرتیسات آبادی کو تو اس کی بھنک تک نہیں ہے خاص کر چھوٹے گاؤں چھوٹے سہر اور کزوے جو ابھی بھی نبے کے د بھائیس ہے کہ ایک بار سرکار نے اوکی لگ جائے بس آپ کی جانکار کے لیے بتا دوں کہ سرکار بھی خود اے آئی ٹولز کا استعمال کرنا شروع کر رہی ہیں بہت تیجی کے ساتھ مین پاور کا کھرچہ بچا رہی ہے اور سارے چیزوں کو آن لائن کرنا شروع کر رہی ہے راسم کار تک انہوں نے آن لائن کر دی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی آپ کے بہتر بھوششے کا سنہیرہ موقع اور آپ کے بھوششے کا بناسک بھی ثابت ہو سکتا ہے کیا یہ بات سچ ہے آج ہم سرچہ کریں گے اے آئی کے بارے میں کیا ہمارے لیے خطرہ ہے یا ہمارے لیے موقع ہے سب سے بڑا سوال اے آئی ہے کیا اے آئی کا مطلب ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو انسانوں دورہ بنایا گیا ایک ایڈوانس اور کمپیٹر کے پروگرام کے دورہ انسانوں کے دورہ کام کر سکنے سوچنے اور سمجھنے والا سسٹم ہے جو کوڈنگ پروگرام یعنی اس کو تیار کرنے والی لینگوچ کو کوڈنگ کہا جاتا ہے کہ دورہ ڈیزائن جس کو انسانوں دورہ بنایا گیا ہے اور جو انسانوں کے دورہ کنٹرول کیے جاتے ہیں وہ اور ہماری روچ کی زندگی کو آسان بناتے ہیں یعنی ہر وہ چیز جس میں سوفٹر کوڈنگ انٹرنیٹ کا استعمال ہوتا ہے جو بنائے گئی ہے انسانوں کے دورہ اس کو آٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے جس کو ہندی میں کرتیم بودھک چھنٹا بھی کہا جاتا ہے انسان اب اور اس آٹیفیشل انٹیلیجنس کو انسانوں سے بہتر سوچنے سمجھنے پرکنے اور نرنے لینے مالا بنانے میں لگا ہوا ہے جس کا بہتر example حالی میں لانچ کی گئی ایک technology جس کا نام ہے چیٹ جی پی ٹی آٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹولز ایسے بہت سارے سامنے آئے ہیں جو آٹیفیشل انٹیلیجنس ٹولز ایک سیکنڈ میں اس چیز کو کر دیتے ہیں جس میں ایک انسان کو کئی گھنٹے کئی مہینے یا کئی دن بھی لگ سکتے ہیں کئی سال بھی لگ سکتے ہیں لیکن وہ چھٹکیوں میں کر دیتا ہے جس کے وجہ سے لوگوں کے اندر ان اے آئی ٹولز سے ڈرنے کا بہت بڑا ایک باؤنڈر سا آ گیا ہے چونکہ یہ اب وہاں کام کرنے لگے ہیں اس کام ایکسپٹ ہو گئے ہیں جس کے لیے انسان سالوں تک تیاری کرتا ہے پڑھائی کرتا ہے لیکن اے آئی ٹولز ان کام کو چند سیکنڈوں میں کرنے کا دم رکھتے ہیں یہ ایک سنکیت ہے کہ آنے والا سمیں مشینوں کا ہونے والا ہے یہاں تک کہ نیوز اینکر کو بھی ریپلیس کرنے کی طاقت رکھتا ہے حالی میں آج تک نیوز چینل نے اپ نیوز چینل آج تک میں جا کے اس کے بارے میں چیک کر سکتے ہیں اے آئی ٹولز کا ان کا الگ سپرگا بڑا چینل ہے اب بات یادی ہے کہ اے آئی ٹولز کیا کیا کر سکتا ہے ڈاکٹر جیفری ہنٹرن کو اے آئی کا جنرک مانا جاتا ہے گوگل سے جڑے ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی نوکری سے ریزان کر کے کہا مجھے گلانی ہی محسوس ہو رہی ہے کہ میں اس ریزان سے جڑا رہا کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب دنیا میں نیگٹیو خ خیلانے کا کام کرے گا اور بہت سارے جگہوں میں لوگوں کی جوپ کو بھی کھائے گا کیونکہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں سے ہی سیکھ کر ان پر بھاری پڑ رہے ہیں اور جتنی تیجی سے اے آئی پر کام کیا جا رہا ہے یا اور ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں ان سے ہمیں سترک اور چنتہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ہم سے تیج ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں یہی بات مشہور بزنسمن ایلون مسک نے بھی اپنے انٹرویو میں کہی تھی یہ بات تھو اے آئی کو سمجھا ڈیزائن کیا خود بنایا اس کے روپ سے وہ خود رہے ہیں اور لوگوں کو لیے خطرہ بتا رہے ہیں اے آئی ٹولز سارے کاموں کو کرنے میں نپون ہوتے جا رہے ہیں جیسے گرافک ڈیزائننگ سکرپٹ رائٹنگ میوزک کرییشن اینیمیشن ایڈیٹنگ ویف سیٹ ڈیزائننگ کوڈنگ اینکر سرزری اے آئی رووٹس ہیں منفیکٹرنگ میں اے آئی رووٹس ہیں ویٹر بھی اے آئی رووٹس اب بنائے جا رہ رہے ہیں اور دن پرتے دن بہتر بنتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے انسانوں کی ضرورت اب ختم ہوتی جا رہی ہے جس پڑھائی اور کام کو پورا کرنے میں اور سیکھنے میں لوگوں کو سالوں کا سمجھ لگ جا رہا تھا وہاں اے آئی ٹولز اور ٹیکنالوجی کے مادیم سے لوگ ایسی ٹیکنالوجی کو بنا رہے ہیں جو ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں جن سے انسانوں کی ضرورت ختم ہوتی دکھ رہی ہے ہر کمپنی کے اندر ہر انڈسٹری کے اندر کمپنی اپنے امپل اور بننے والی ہے آرٹیفیسل انٹیلیجنس ٹولز بہتر بن کر لوگوں کی نوکری کھا رہے ہیں اور کھاتے جائیں گے ابھی تو آرٹیفیسل انٹیلیجنس کا جنم ہوا ہے ابھی تو اے آئی نے سیکھنا شروع ہے ابھی تو یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اے آئی اور انسانوں کی لینگوز سیکھ کر فیلنگز اور ایموسن کو جان رہا ہے جس دن یہ بڑا ہو گیا اس دن کی کلپنا ڈرانے کے لئے کافی ہے آرٹیفیسل انٹیلیجنس بہت ٹائم سے ہم یوز تو کر ہی رہے تھے لیکن آرٹیفیسل انٹیلیجنس جو اب ہونا سٹارٹ ہو گیا ہی بننا سٹارٹ کر دیا ہے آرٹیفیسل انٹیلیجنس نے ہوا ہماری انفرمیشن سے خود سیکھ رہا ہے اس لیے آرٹیفیسل انٹیلیجنس کو بنانے والے خود ڈر رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی بہتر ایگزامپل ہے ایک ایڈوانس آرٹیفیسل انٹیلیجنس کا اب آپ کے مند میں ایک سوال اور ہوگا کہ سر اے آئی کا بھوششے کیسا ہوگا اس کے بارے میں کوئی ک کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ کسی نے بھی بھوششے کو اچھا یا برا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے بس ہم کلپنا کر سکتے ہیں لیکن آرٹیفیسل انٹیلیجنس جوب کو چھینے گا بھی اور نئی جوب اور نئے بزنسز کو کریٹ بھی کرے گا لیکن ہم بھوششے کو دیکھ سکتے ہیں کی کس طرف جا رہا ہے یہ جا رہا ہے آرٹیفیسل انٹیلیجنس ایپ سوفٹر روبوٹنگ مشین انٹرنیٹ کی طرف جہاں ہوگا ایڈوانس آرٹیفیسل انٹیلی انٹرنس سے خطرہ ہی ہوگا یا یہ سب اچھا ہی ہوگا اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب کمپیٹر آئے تھے تو لوگوں نے اس کا بریوت کیا تھا جب موبائل فون آئے تھے تب بھی لوگوں نے اس کا بریوت کیا تھا لیکن ان سب چیزوں نے نوکری کو جنم دیا نئی بزنس کو بنایا اور انسانوں کو کافی مدد دیکھی تو ہمیں سمیں کے ساتھ بدلنا شروع کرنا چاہیے نہ کی سمیں کے بارے میں سوچ کر کسی کی بات ماننے چاہیے جس طرف دنیا کا نیا روک بدل رہ ہمیں بھی اس طرف جانا چاہیے ساری بات ہے سننے کے بعد سمجھنے کے بعد فائدہ نقصان جاننے کے بعد اب آپ کے من میں سوال آ رہا ہوگا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ابھی سے ہمیں آرٹیفیشل انٹریجن سے ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ابھی اپنی چرم سیما پر نہیں پہنچا ہے میں نے کیا کہا تھا یہ ابھی بچہ ہے اس کا جنمہ ابھی بس ہوا ہی ہے تو ہمارے پاس بھرپور سمیں ہے لیکن اگر ہم نے سمیں رہتے اے آئی کو سیکھنا استعمال کرنا شروع نہیں کیا تو وہا ہم سب پر حوی ہو جائے گی بھارت میں تسبے چھوٹے سہر اور گاؤں کو انٹرنیٹ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے لیکن سیکھنے اور پیسے کمانے کے لیے نہیں اگر آپ بس ابھی آٹی فیسل انٹریجنس کو سمجھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن گورنمنٹ جوب کی تیاری کرنے والے سیپ ڈوگری ڈھوڑنے والے سن لو سب سے زیادہ خطرہ تمہارے اوپر ہے کیونکہ ریپیڈ جوب کرنے والی جوب کو سب سے پہلے اے آئی ختم کرے گا اور سرکار خود اے آئی ٹولز کو استعمال کر رہی ہے تاکہ کم سے کم ایرر لیس ہم انہیں کام کو بہتر بنا سکیں لیکن بھارت میں اے آئی کو لے کر کیول بڑ سہروں کے لوگ ہی سیکھنے میں سمائے لگانا شروع کر رہے ہیں گاؤں چھوٹے قضب میں آج بھی انٹرنیٹ کو فروڈ سمجھا جاتا ہے ابھی بھی سمائے ہے آٹی فیسل انٹریجنس کو یوز کرنا شروع کرنا شروع کرنا چاہیے انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ نے اپنے گاؤں یا سہر یا کہیں سے بھی سیکھنے کا پریاس کرنا چاہیے آٹی فیسل انٹریجنس کو سیکھ سکتے ہو اس کے الگ الگ کورس جو آپ کو کم پرائز کے اندر مل جائیں گے آپ کو ان سے سیکھنا چ چاہیے جنسا آپ کو فائدہ ہوگا آپ کو سارے ٹولز کے لیش آپ کو استعمال کرنا آ جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو سمجھ بھی بچے گا کیونکہ آپ کم پیسے کے اندر کئی دن اپنے بچا سکتے ہو کیونکہ آپ کو دوسروں کے جان کا سہرہ مل جائے گا اور آپ کو آسانی ہوگی اس لئے دیوان انسان وہی ہے جو دوسروں کے ایکسپیرینس سے پہلے سیکھ لیتا ہے اگر آپ خود سیکھنے کے لیے نکلیں گے تو آپ کو بہت سمجھ لگے گا لیکن اگر آپ فری والے ہو تو آپ اس کی فری ویڈیوز بھی دے سکتے ہو اس ویڈیو کو آپ اپنے سوسائیٹی سکول کے ہر گروپ کے اندر ابھی اسی وقت سینڈ کر دیجئے باقی سارے لوگوں کو بھی آٹی فیسل انٹریجنس کی جانکاری مل سکے اور تاکہ وہ بھی اپنے بھاوششے کا بدلنے کی تیاری کر سکیں ساتھ ہی اپنے پڑھائی کو آپ انٹرنیٹ سے جوڑ دیجئے جس سے آپ کو بہوششے میں بہت مدھت ملے گی کیونکہ بینہ انٹرنیٹ کی پڑھائی کے آپ کبھی بھی لوگوں سے آگے نہیں نکل سکتے لوگوں سے آگے نکلنے کے لیے آپ کو بدلتی دنیا کا گیان ہونا چاہیے اور وہاں بدلتی دنیا ہے انٹرنیٹ آٹی فیسل انٹریجنس کی دنیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کو ساتھ ت تب تک اس ویڈیو کو دیکھئے لوگوں کو شیئر کیجئے تب تک آپ کا بہت بہت دھنیواد